شیخ ہم جو مختلف ثابت شدہ اذکار کرتے ہیں اس سے ہم شیطان سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کیا اس کے لئے پاک ہونے شرط ہے اگر کوئی مرد ناپاک ہے یا عورت حیز یا نفاس کی حالت میں ہے تو کیا وہ شیطان سے پناہ میں نہیں آئیں گے ضرور رہیں گے کیوں نہیں آئیں گے اذکار جنب کے لئے جو جنبی ہو جس نے غسل نہ کیا ہو یا احتلام کے بعد جنبی حالت کہتے ہیں یا جنبی شخص کہتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا حیز والی یا نفاس والی عورت وہ اذکار کر سکتے ہیں صبح شام کے اذکار پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور جن اذکار میں بعض آیات قرآن مجید کی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ قرآن کی آیت ہے لیکن تلاوت نہیں ہے اس وقت کر رہا ہو دعا کے طور پر اذکار میں پڑھ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے جیسے کہ یہ دعا ہے اگرچہ قرآن مجید کی آیت دعا پڑھ سکتا ہے حیضہ کے لئے قرآن مجید کی تلاوت بغیر چھوے کر سکتی ہے یہ بھی اذکار میں آتا ہے لیکن جنبی کے لئے قرآن کی تلاوت منہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ فرمایا ہے کہ جنبی جو ہے جنابت کی حالت میں آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے چھونا بھی منائے اور تلاوت بھی منائے فرق ہے حیضہ عورت میں اور جنبی میں جبکہ دونوں ناپاک ہیں کیونکہ حیضہ عورت کے ہاتھ میں ہی کہ کب وہ پاک ہوتی ہے لیکن جنبی جو ہے وہ فورا اٹھ کے غسل کر سکتا ہے اس لئے اس کا وقت بہت کم ہے جنبی کے لئے وہ کبھی بھی غسل کر کے اذکار کر سکتا ہے لیکن حیضہ عورت جو ہے جب تک اس کا حیضہ خون جاری ہو وہ ناپاک رہے گی تو اس لئے جو حیضہ عورت ہے ایک تو اس سے کوئی دلیل نہیں منحہ کر رہے کی کہ وہ نہیں پڑھ سکتی جس حدیث میں آیا ہے کہ منحہ کیا ہے حیضہ عورت نباس علیہ کے قرآن پڑھنے سے وہ ضعیف حدیث ہے اور جو جنبی اس کے واضح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمان سلم نے جنبی کو منحہ کیا کہ قرآن مجیز میں کوئی چیز پڑھے واللہ حیلہ اذکار کر سکتا ہے جیسے میں نے کہا ہے سن بھی سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جنبی شخص سن سکتا ہے پڑھ نہیں سکتا ہے سننے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ خود تلاوت نہیں کر رہا باکہ وہ کان سے پڑھ رہا ہے وہ ذکر زبان سے ہوتا ہے یاد رکھیں کوئی شخص کہے سن کیوں سکتا ہے کیونکہ ذکر سے منحہ کیا ہے پڑھنے سے منحہ کیا ہے نہ کہ سننے سے جنبی دونوں مرد عورت جنبی مرد عورت دونوں کو منحہ کیا گیا ہے جنبی تو دونوں ہو سکتے ہیں لیکن حیز کی جو دلیل وہ غائف ہے اور حیز والی عورت چھو نہیں سکتی لیکن جو حیز والی عورت ہے اگر وہ پڑھنا چاہے بغیر چھوئے حافظ ہے یا گلوز پہن کے یا بغیر چھوئے پڑھ سکتے کوئی حرج نہیں موبائل پہ بھی پڑھ سکتے کوئی حرج نہیں پڑھ سکتی ہے موبائل پہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون